سپریم کورٹ نے سندھ بلدیاتی انتخابات سے متعلق درخواستیں نمٹا دی ہیں دوسرے مرحلے کے سندھ بلدیاتی انتخابات 28 آگست کو ہی ہوں گے سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ دیا گیا ہے راشد حبیب ہمارے ساتھ موجود ہیں راشد بتائیے جی اس کیس میں تمام پارٹیز کا سوائل کیونکہ یہی کنسنسس تھا کہ جو اعتراضات ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں ان پر کام ہونا چاہیے لیکن چونکہ الیکشن کا ایک مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اور دوسرے مرحلے کے انتخابات 28 سجست کو ہونے لہذا اس پروسس کو نہ روکا جائے سپریم کورٹ نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ الیکشن پروسس ایسا نہیں ہوتا کہ جو دوسرا مرحلہ ہے وہی سیرا سلیکشن پروسس ہے یہ جون سے شروع ہو چکا ہے اب اس مرحلے پر اس کو روکنا درست نہیں ہوگا الیکشن کمیشن نے کونفیچنسز کے لیے بہت کام کیا ہے اور میند کیا ہے یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ کراٹی کو پارلیمنٹ میں اور بلڑیاتی نخبات میں اس کے آبادی اور تناسر کے لحاظ سے نمائنگی نہیں ملتی نمائنگی تو ہو جاتی ہے لیکن پورا ہاتھ نہیں ایک ہلکہ سات لاکہ ہے تو کہیں دس لاکہ ان تمام مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے ایمکی ایم کو ہدایت دی گئی ہے ایمکی ایم کو بھی ہدایت دی گئی ہے راشد حبیب اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا اور سپریم کورٹ کے باہر اس وقت حافظ نیمو رحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ہم نے جا کر ڈیلیمٹیشن کو فوکس کیا ہے اور اس کے اندر جتنی خرابیاں ہیں اس کو اجاگر کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے مسائل بھی الیکشن کمیشن سے متعلق ہیں اور گورنمنٹ کی ناہلیوں سے متعلق وہاں مجاگر کرتے رہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دو سے ڈھائی سال کا ڈیلی بلدیاتی الیکشن میں ہو گیا ہے جو غیر آئینی غیر قانونی بھی ہے اور کراچی کی جو اس وقت صورتحال ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کسی بھی طور پر یہاں پر الیکشن منعقد ہوں جتنی ریزرویشنز ہیں ان ریزرویشن کو سامنے رکھنے کے باوجود سب سے زیادہ اس وقت کراچی چاہتا ہے کہ اس کا میر منتخب ہو اس کے ٹاؤن کے چیئرمن منتخب ہو اس کے یوسی چیئرمن اور کانسل منتخب ہو ہم نے یہی پیر آنورپل سپریم کورٹ کے سامنے رکھی اور جو کیس اس وقت چل رہا تھا وہ تمام تر چیزوں کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیز جسٹس اور ان کی بینچ نے اس بات کو قبول کیا کہ الیکشن اپنے وقت پر ہونے چاہیے جس پر میں اہل کراچی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اہل حیدر آباد کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس لیے کہ جو سیکنڈ فیز ہے جس میں کراچی حیدر آباد اور بدین کلاتے ہیں وہاں پر یہ الیکشن منقض ہونا ہے جہاں تک باقی چیزوں کا تعلق ہے ان سب چیزوں پر ہمارا اسٹرینڈ بھی ہے اور آج ہم نے آنورپل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے سامنے یہ بات بھی رکھی کہ کراچی کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں مردم شماری کا پرابلم ہے یہاں پر ووٹر لسٹیں درست نہیں ہوتی اور نادرہ کے پاس ایک ڈیٹا بیس ہے یہ تینوں ادارے ایک دوسرے کے ساتھ موجود تو ہیں لیکن قانونی طور پر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے ہمیں صحیح ڈیٹا مل سکے اس لیے ہماری مردم شماری کی گنتی بھی پوری نہیں ہوتی ووٹر لسٹیں بھی ٹھیک نہیں ہوتی اور ڈیٹا بھی صحیح نہیں ہوتا جس پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہم نے یہ ہمیں دعایت کی کہ آپ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں اپنا پروپوزل یا اپنی جو بھی موقف ہے اس کو لے کر جائیں حافظ سنیم اور احمان سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرائم اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باقبر